کمبائنٹ آس فورس ایک سو پچاس کی کمان تیرہویں مرتبہ سنبھالی تبدیلی دوان کی تقریب بہرین میں واقع ہیڈکوارٹر میں مناقض ہوئی پاک بہریا کے کموڈور آسیم سحیل ملک کمبائنٹ آس فورس ایک سو پچاس کے نئے کمانڈر تائینات ہو گئے تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے بلال آفیدی بلال آفیدی اس تقریب کے حوالے سے بتائے گا آج بلکل پاک بہریا کے کموڈور آسیم سحیل ملک کمبائنٹ آس فورس 150 کے نئے کمانڈر تائینات ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے یہ کمان کینیڈین میوی کے پاس تھی کمبائنٹ آس فورس 150 گامشن سمندر میں غیر قانونی سرگرمی پر مطابلہ کرنے کے لیے میری ٹائم سیکیورٹی کو فروغ دینا ہے خطے میں امن و استقام کے لیے پاک بہریا وہ تیزر ممالک کی بہری افواج کے ساتھ مل کر کام کرتی رہے گی کموڈور آسیم سحیل نے اپنی بغام میں کہا ہے کہ سیٹی ایف 150 کی زیر میں گرانی علاقہ جنیا کے چند پیچیدہ اور اہم بین الاقوامی پانیوں پر مشتمل ہے اور کمبائنٹ آس فورس 150 کی تیریویں بار کمان کی ذمہ داری دراصل شراکتداری بہری افواج کی جانب سے پاک بہریہ پر اعتماد کی مذہر ہے اور تبدیلی کمان کی تقریب میں پاکستان اور کینیڈا کے سفیروں کمانڈر کمبائنڈ میری ٹائم پورسز کمانڈر رائل ڈیرین نیوی اور کمبائنڈ میری ٹائم سرویسز کی دیگر بہری افواج کے نمائنگان میں شرکت دی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بلاد حفیدی آپ کا